خوازہ کتب شاہ گوری رحمت اللہ علیہ خوازہ کتب شاہ گوری رحمت اللہ علیہ آلِ رسول ہیں فاطمی سادات ہیں آپ کی شان بہت ہی نرالی ہے آپ کو سرکار کتبِ عالم شہنشاہِ اولیاء کتبِ کولار کہا جاتا ہے آپ کے پیرو مرشد ملنگِ آزم سید جمال الدین جانبن جنتی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کی حضور کتب المدار سید بدی الدین جندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور سیدنا سرکار غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے ہیں آپ کے مرشد کو ملنگِ آزم کہا جاتا ہے جبکہ حضور مدار العالمین رحمت اللہ علیہ نے انہیں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی ایک بار مدار العالمین رحمت اللہ علیہ آسمان کی اور دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جمال الدین میں لوحے محفوظ پر دیکھ رہا ہوں اس میں جنتیوں میں تمہارا نام بھی لکھا ہوا اور آج سے تم ہماری جان اور من ہو تب ہی سے ان کا نام جانبا جنتی پڑ گیا سو سال تک جنازہ چلتا رہا یوں تو اولیاء اللہ سے سیکروں کرامتیں سادر ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ کرامتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ازاد کا تعرف ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ کسی ولی کا جنازہ سو سال تک لگتار چلتا رہا تو فوراں ذہن میں ایک نام آتا ہے اور وہ نام ہے سید شاہ کتب گوری رحمت اللہ لہ کا آپ نے وسال سے پہلے موریدین کو یہ وسیعت کی تھی کہ جب میرا وسال ہو جائے تو میرے جنازے کو لے کر گھومنا اور جہاں پر جنازہ نہ اٹھے یعنی تم اٹھا نہ پاؤ وہاں پر میرا آستانہ ہوگا آپ کے وسال کے بعد موریدوں نے ویسا ہی کیا زنازے کو لے کر چلتے رہے مولف لکھتے ہیں کہ قریب سو سال تک آپ کا زنازہ لے کر آپ کے موریدین چلتے رہے اور جیسے جیسے دن بیٹھتے جاتے آپ کے جسمیں اقدس سے خوشبو آتی رہتی اللہ اکبر یہ ہوتے ہیں اللہ والے آپ کے زنازے کی یہ کرامات دیکھ کر قریب بارہ لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے آپ کے مورید آپ کا جسمیں اقدس لے کر لگتار چلتے رہے کولار میں ایک جگہ جو رانی کے لیے پویتر مانی گئی تھی وہیں آپ کا زنازہ رکھ کر موریدوں نے نماز آدھا کی اس کے بعد جب موریدوں نے زنازہ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھا اس پر وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے میرے مرشد نے حکم دیا ہے ادھر جب رانی کے سینکوں نے دیکھا تو کہا اسے یہاں سے اٹھائیے لیکن موریدوں نے ان کی بات نہ مانی ہر طرف ہاہاکار مچ گیا پھر بعد رانی کے دربار تک جا پہنچی رانی نے ہاتھیوں کو بھیجا اور زنزیر میں باندھ کر زنازہ اٹھانے کی ناکام کوشش کی گئی لیکن ان سے زرہ بھر بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا اب رانی اور سینک بھی حیران ہو گئے جب ان کے طرف سے سارے پیترے آزمائے گئے اور سب ناکامیاب رہے تو مجبوراً انہوں نے موریدوں کی بات مانی اور آج بھی آپ کا آستانہ وہی کولار میں ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور فیضیاب ہوتے رہتے ہیں بے شک یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ان کی شان ہی الگ ہے